ایک نمبر ایک سو ساتھ سیونار کا بیسک ہیلتھ یونٹ ہے یہاں پہ جو موجود ہیں پی ایچ ایف ایم سی پنجاب ہیلتھ فیسلٹیز منجمنٹ کمپنی ڈسٹرک آفیس سائیوال کے زیر انتظام یہ بنیادی مرکز صحت کسی قدر آس پاس موجود گاؤں بستیوں دھاریوں پر موجود بسنے والے افراد کو ابتدائی طبیعی امداد تو بہم پہنچا رہا ہے مگر یہاں کے عوام کی صحت اور علاج معالجے کے حوالے سے مشکلات بہت زیادہ ہیں جس کے لیے یہاں مہیا کی گئی علاج معالجے کی سہولیات انتہائی ناکافی ہیں آئیں یہاں موجود ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں یہاں ڈاکٹر زاہد سرفراز میرے ساتھ موجود ہیں جو یہاں کے انچارج بھی ہیں ان کی موجودگی کا فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں میں ابھی دیکھ رہا تھا باہر پیشنٹ بھی بیٹھے ہوئے لیکن ہم تھوڑا سا وقت ان سے لے لیتے ہیں اور سب بنیادی طور پر یہاں جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے یہ ایک سو ساتھ سیون آر کا زیادہ تر بیماریاں یہاں اس علاقے کی آپ کو کس طرح محسوس ہوتی کون سی زیادہ بیماریاں ہیں یہاں پر زیادہ تر جو پیشنٹ ہیں وہ ہمارے پاس جو آتے ہیں زیادہ تر سانس کے مسئلے کے ساتھ آتے ہیں اور دوسرے جلد کے مسائل کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ہمارے پاس آتے ہیں ساتھ میں بچے جو ہیں نا پانچ سال سے کم بارہ سال سے کم یہ بچے جو ہیں ہمارے پاس بہت زیادہ آتے ہیں آج کل اور ساتھ سردیوں میں آ کے لوگ جو ہے سفائی وغیرہ کا اتنا خیال شاید نہیں رکھتے اس کی وجہ سے جلد کی جو بیماریاں ہیں نا وہ بہت زیادہ کومن ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد بولز کے ساتھ عام بچے وغیرہ ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں ان میں فینسیاں پھوڑے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں روڑ صاحب یہاں پہ زیادہ تر چونکہ لوگ دور دراز کے علاقوں کے ہیں سڑکیں نہیں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ان کو عدویات میسر آ جائیں جو جب گھر سے چل کے یہاں پہ آتے ہیں تو آپ کے پاس اتنی سہولت ہے کہ یہاں جو لوگ آتے ہیں ان کو دوائی بھی میسر ہو جاتی ہے جو کچھ بیماری ہیں بیسیک بیماری ہیں جو ہیں ان کی میڈیسن تو ہمارے پاس ویلیبل ہوتی ہے جس طرح کہ ہمارے پاس کوئی دھما کا مریض آتا ہے کہ وہ امرجنسی میں ہے اس کی سانس کا اکھڑ رہی ہے یا جتنا کا کوئی پرابلم ہے تو امرجنسی بیس پہ اس کو ہم نے ٹریٹ کرنا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس میڈیسن ویلیبل ہے یہاں پہ اس کے بعد ڈاگ بائٹ کتے کا کٹا کیونکہ یہاں کا زیادہ تر جو ہے گاؤں کا ایریہ ہے ڈاگ بائٹ کو مطلب ہے ٹریٹ کرنے کے لیے ویکسنگ ہیں ہمارے پاس ویلیبل ہے اس کے علاوہ کچھ کیونکہ دریائی علاقہ بھی قریب ہے تو سنیک بائٹ کی ویکسنگ بھی گورنمنٹ کی طرف سے پروائیڈ کی گئی ہے وہ بھی ہمارے پاس ویلیبل ہے لیکن امرجنسی کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں سنیک بائٹ یا ڈاگ بائٹ کے چونکہ سٹیچنگ وغیرہ یا اس طرح کے جو کوئی بیجر تھوڑا سا کیس آتا ہے وہ یہاں پہ سہولت اویلیبل نہیں ہوتی جس میں ہمیں مریض کو کوئی بہوشی وغیرہ کے ذریعے کوئی سٹیچز لگانے پڑتے ہیں یا اس طرح تو پھر اس کو ہمارے پاس مطلب ہے ریفرل کرنا ابتدائی طور پر آپ کو سنیک بائٹ اور ڈاگ بائٹ کی وہ تمام ویکسنز کی اویلیبل ہیں ایک اور جو یہاں اس علاقے کا خاص طور پر خواتین کی صحت کے حوالے سے زچہ بچہ کی حوالے سے تو آپ کے پاس جو سہولت یہاں مجسر ہے اور اس کے بعد کیا کس طرح ریفر کرتے ہیں پہلے تو سہولت اگر آپ کے پاس مجسر ہے تو وہ کس حد تک یہاں کے لوگ مستفید ہوتے ہیں اسے حقیقی معنوں میں حقیقی معنوں میں تو مطلب ہے اس طرح ہے کہ ہمارے پاس آٹھ بجے سے اڈائی بجے تک زچہ بچہ کی جو سہولیات ہیں اس میں نارمل ڈلیوری جو ہے وہ ہمارے سنٹر پہ سہولت ویلیبل ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس ایک میڈ وائف ہیں وہ مطلب ہے فولی ٹریٹ کرتے ہیں اس طرح کا پیشنٹ جو ہمارے پاس نارمل ڈلیوری کا آتا ہے باقی یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی بہتری کی ضرورت ہے اس میں 24 سیون سنٹرز کو دس چونتیس کی سروس ایک ایمبولنس کی دی گئی ہے ہمارا جو ایریا یہ کافی واسٹ کافی پھیلا ہوا ایریا ہے اس میں اس دس چونتیس کی سہولت کا لوگوں کو ابھی اتنا شعور بھی نہیں ہے تیس ہزار کے قریب تقریباً یہاں پہ لوگ بستے ہیں تو اگر کچھ سہولیت بہتر ہو جائیں تو مزید بھی اس میں اضافہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر زہر صرف راز نے جس طرح تفصیل سے بتایا کہ وہ یہاں پہ لوگوں کو صحت کی سروسز مہیا کر رہے ہیں اپنی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو یہ بھی کریڈر جاتا ہے ڈاکٹر زہر صرف راز کو کہ یہ مقامی ہیں اور کسی شہر میں بیٹھنے کی بجائے انہوں نے پریفرنس دی ہے کہ اپنے گاؤں میں بیٹھ کر یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو صحت کی سہولیات دی جائیں اس کے آس پاس کے جو ایریا ہیں چک نمبر 107 سیونار کا یہ بیسک ہیلتھ یونٹ ہے اس کے ساتھ چاندنی چوکے 108 سیونار غربی 108 سیونار شرکی 106 سیونار چک بندی نتھو میر یہ حاجیاں دی بستی یہ ایسے علاقے ہیں جو اس کے آس پاس میں موجود ہیں اور ہڑپا سے لے کے اگر پرانی چیچہ وطنی تک کا یہ علاقہ ہے جو کہ ایک طرف دریا ہے راوی بہرہ دوسری طرف نہر لوئر باری دوہابے یہ درمیان کا جتنا بھی علاقہ ہے یہاں کے ڈاکٹر صاحب بھی اس طرح بتا رہے تھے کہ 30 ہزار کے قریب آبادی ہے تو ان کو بنیادی طور پر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو صحت کی سہولیات یہاں بہم پہنچائی جائیں حوالے سے بھی بنیادی جو عدویات ہیں وہ بھی ان کو مہیا کی جا رہی ہیں وہ خود یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تشخیص کے لیے بیٹھے ہوئے اگر ہفتے میں ایک ایسا ڈاکٹر جو سپیشلسٹ ہو جس میں سکن کے حوالے سے بھی جنہوں نے کہا کہ وہ بیماریاں یہاں پہ زیادہ ہیں اس کے علاوہ ہارٹ کے اور نفسیاتی بیماریوں کے ایک دفعہ اگر یہاں بیٹھ کے وہ تشخیص کر جاتے ہیں تو یقیناً یہاں کے لوگوں کو فائدہ ہوگا یہاں پہ اگر ایک ایمبلنس کی سروسز مہیا کر دی جاتی تو اس سے اس علاقے کو مزید فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ چارہ کٹنے والی مشین میں ہاتھ آ کر کٹنے یا کسی یا کلہاڑی چلانے سے گہرہ زخم آ جانے کی صورت میں لوکل انیستیزی اور سٹیچنگ کی بہتر سہولتوں نارمل ڈیلیوری کے لیے چوبیس گھنٹے کی سہولتوں عدویات کی کٹیگری میں اضافے کے لیے تحصیل چیچا وطنی کے سیون آر کے دہاتوں میں بسنے والے یہ تیس ہزار سے زائد افراد ڈسٹرک ہیلت آفیسر ساہیوال اسسسٹنٹ کمیشنر چیچا وطنی عابد کلیار میمبر قومی سملی این اے ایک سوٹالیس محمد اشرف میمبر سبائی سملی پی پی دو سو رانہ ریاض کی طرف دیکھ رہے ہیں